جی میں اس وقت کراچی کے ایک ایسے بازار میں موجود ہوں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانے ہیں اور کافی لوگ خریداری کرنے آتے ہیں لیکن جس طرح سے رات کو اعلان کیا ہے تاجروں کی طرف سے ہڑتال کا جو کہ پیٹرول جو مہنگا کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اور پھر جو بلوں میں ناجائز ٹیکس ہے اس کے حوالے سے اور گیس کے بل جو بڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے یعنی کہ مہنگائی کے حوالے سے جو تاجروں نے اور تاجروں کی اسوسییشنز اور فیڈریشنز نے جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے تو آج جمعہ کا دن ہے اور اس دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی تقریبا نہیں بلکہ پورے پاکستان کی مارکیٹس بند ہیں اور یہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے عوام کو جہاں پریشانی ہے اور وہاں پہ خریداری میں پریشانی ہے لوگوں کو شاپنگ کرنے میں پریشانی ہے تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈوں پہ ٹرافک کا رش بھی بہت کم ہے ٹرافک بھی کم ہے اور دکانیں بلکل بند کی ہوئی ہیں تاجروں کو کہنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان یعنی کہ وہ ہمارے بطالباد کو مانے اور جو مہنگائی ہے اس کو کم کرے اور اس کے ساتھ جو خاص کر کے بلو میں اضافہ کیا گیا اور جو ناجائز ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جائے جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے ہم ہڑتال کرتے رہیں گے اور ابھی ہماری ہڑتال تھوڑی ہلکی ہے لیکن اگر جیسے حکومت نے ہماری بات نہیں مانی تو کراچی سے لے کے خیبر تک ہم ہڑتال کریں گے اور پیہ جام بھی کر سکتے ہیں اور روڈوں پہ بھی آ سکتے ہیں احتجاج کے لیے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال یہ رہے گی جب تک کہ ہمارے مطلبات مان نہیں لیے جاتے اسی حوالے سے آج ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے عام لوگوں سے بھی بات کریں گے اور اگر یہاں پہ دکندار یعنی کہ کوئی اگر موجود ہے تو اس سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بٹائیں گے کہ ان کا کیا ارادہ مزید آگے کیا کرنے کا چاہتے ہیں یہ آج ہی ایک یہاں پہ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں آپ یہ بتائیے کہ آج جو اسٹرائک کی ہے تاجروں نے بجلی کے خلاف مہنگائی کے خلاف اور جو بجلی اتنے اتنے زیادہ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سلام علیکم جی سر اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ حمایت کرنی چاہیے لوگوں کو کیونکہ جس طریقے سے بجلی کے بھیل آ رہے ہیں یعنی کہ جنگل کا کانون لگ رہا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک طریقے دے کراچی آ لوگوں نے لاواری سمجھا کہ ان کے اوپر ہر چیز کا بوش ڈالو مہنگائی کا بوش ڈالو کہیں سے ریلیف ہی نہیں ہے کم از کم عوام کو ریلیف دینا چاہیے کوئی سہولت دینی چاہیے پر کچھ بھی نہیں ہے بل لا تعداد بھیج رہے ہیں پھر اوپر تیرے 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 پیٹرول بھی بڑھا دیا اب آپ بنایں ایک جو دھیاری آلہ تپکہ ہے جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہاں جائے گا کوئی سنوائی بھی نہیں ہے تو ہم تو اس چیز کی حمایت میں اچھی بات ہے کہ سٹائک بغیرہ ہوئی ہے اگر اس سے کوئی مصبت اگر کچھ چانس ملتا ہے یعنی کہ کوئی مصبت وہ نکلتا ہے تو میں تو کہوں گا بہت اچھی بات ہے عوام کو بھولنا بھی چاہیے اٹھنا چاہیے سپورٹ کرنی چاہیے ان کی جی مہنگائی ہو گئی ہے اور آج ہڑتال کی یہ تمام دکانیں بازار شٹر ڈاؤن ہیں تو کیا کہیں گے آپ بہت مہنگائی ہے غریب عوام بھوکہ مر رہے سب پریشان ہیں تیل ایک تین سو پانچ ہو گیا پریشانی ہے سب کی آلات ایسی بگرے جیسی حکومت نے مہنگائی بڑھا دیا ایسی عوام بھی پریشان ہو گیا آج بھی آرتالے کل بھی آرتالے ہو سکتے ہیں یہ آبتے تک ہو جائے گا جی حبدالدکنداروں سے بات کی اور عام شہری سے بات کی ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر حکومت نے مہنگائی کو کم نہیں کیا یا بلو میں کمی نہیں کی تو یہ مزید آگے کب تک چلے گا اس کا ابھی ہم نہیں بتا سکتے یہ ہڑتال رہے گی جب تک کہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے ہیں اور حکومت ہم لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے دیتی ہے کامرمین آتف آشوی کے ساتھ عاصف شرمیلہ وینہ سجدی کراچی